بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سیکول کے لائک آپیٹر کو سٹیڈی کریں گے وائل کارڈ کہ لائک آپیٹر کیا کرتا ہے کیسے کام کرتا ہے اور اس کے اندر جو وائل کارڈ ہیں وہ کتنی قسم کے ہیں اور ان کا یوزیج کیا ہے ہمارے ساتھ رہیے گا اس میں بہت سو انٹرسنگ چیزیں آپ پڑھنے والے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جی سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کون کون سے وائل کارڈ ہیں اور وہ کیا کیا کرتے ہیں سب سے پہلا جو وائل کارڈ جو بہت کامن لی یوز ہوتا ہے وہ ہے پرسنٹیج سائن اس کے بعد ہمارے پاس جو سب سے کامن یوز ہونے والا اس کے بعد ہے یہ انڈر سکور یہ میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے ریکٹ اس کے بعد ہمارے پاس ہے پاور سائن اور پاور سائن اور پاور سائن اب یہ وائل کارڈ کیا کیا کرتے ہیں پرسنٹیج کا مطلب ہے کہ ایک یا ایک سے زیادہ کریکٹر اس کے شروع میں یا اس کے بعد میں ٹھیک ہے اس کو میں کہتا ہوں وان اور مور کریکٹر اب یہ جو انڈر سکور ہے یہ رپریزنٹ کرتا ہے سنگل کریکٹر کو ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے سنگل کریکٹر بریکٹ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ بدن ابریکٹ جو بھی ہم سٹرنگ دیں گے بدن ابریکٹ جتنے بھی کریکٹر ہیں بدن ابریکٹ کریکٹرز بدن ابریکٹ اس کے بعد پاور سائنس اس کو ہم کہتے ہیں کریکٹرز ویڈ نوٹ این بریکٹ کے بریکٹز کے اندر جو بھی ہم نے کریکٹر لکھے ہیں ان کے علاوہ جو مائنس سائن ہے یہ رپریزنٹ کرتا ہے رینج آف کریکٹرز تو پہلا سائن ہمارا پرسنٹیج سیکنڈ سائن ہمارا انڈرسکور تھرڈ سائن وائل کارڈ ہمارا بریکٹ فور وائل کارڈ پاور سائن وائل کارڈ ڈائش سائن یا مائنس سائن یہ ہے بڑے انٹرسٹنگ ان کو آپ انڈویجول بھی یوز کر سکتے ہیں اور کسی کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں کمبینیشن میں بھی یوز کر سکتے ہیں صرف ایک جو پاور سائن ہے اس کو آپ نے بریکٹ کے ساتھ یوز کرنا باقی آپ اور یہ جو مائنس سائن ہے اس کو means کہ third fourth and fifth یہ ایک دوسرے کے کمبینیشن کے ساتھ یوز ہوں گے means کہ اگر میں نے منس یوز کرنا ہے تو بریکٹ مست ہے میں نے پاور سائن یوز کرنا ہے تو بریکٹ کو یوز کرنا باقی ان سب کے کمبینیشن میں یہ سارے کے سارے ایک ساتھ یوز ہو سکتے ہیں تو کچھ ہم اگزیمپل لیں گے کہ ان کو ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں تو میرے ساتھ رہیے گا اب ہم اگزیمپل کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے اگزیمپل جو کہ ہم بہت کامنلی یوز چاہے ٹھیک ہے کسٹمر کی لسٹ میں سے میں کچھ چیزیں شاٹ لسٹ کر دیتا ہوں کچھ چیزیں ہمیں چاہیے کچھ کو ہم سائیڈ پہ کر دیتے ہیں ریجن نکال دیتے ہیں ایڈریس نکال دیتے ہیں تو ہم اس کو شاٹ کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کسٹمر جو ہمارا پہلا وائیڈ کارڈ ہے اس کو لائک کے ساتھ یوز کرنا اگر میں یہ کہوں with city like single quote میں میں نے سے کہنا end with کہ جو city ہے وہ end ہو کس کریکٹر پہ end ہو میں سے کہتا ہوں for example end کریکٹر کے ساتھ یہ end ہو رہا ہو وہ والے customers لے آؤ جن کا city end کریکٹر پہ end ہو رہا ہو تو میں ساتھ لگ دیتا ہوں end with کے end کے ساتھ جن کا start with کرنا ہے تو میں یہاں پہ کروں گا کہ end کریکٹر کے ساتھ یہ end ہو رہا ہو تو ہمارا end کے ساتھ یہ یہ end ہو رہا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد میں اسے یہ کہتا ہوں کہ end کے ساتھ end ہو رہا ہو اور maximum کتنے کریکٹر ہوں ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ ہو گیا end with اس ہی کو میں copy کرتا ہوں اور ہم ایک اور detail پہ آتے ہیں کرتا یہاں پہ میں اسے کہتا ہوں end with یہ end تھا اسے میں کہتا ہوں end with n کہ n کے ساتھ end ہو رہا ہو اور جو total characters ہیں وہ 4 دے ہوں میں 3 spaces دے دی ایک underscore کا مطلب ہے ایک character means single character کو represent کرتا ہے کوئی بھی ایک character میں نے اسے کہا پہلے 3 کوئی بھی characters ہوں end پہ end ہو رہا ہو لیکن total characters جو ہیں وہ 4 بنے گی start کرتے تو اس نے ہمیں بتایا کہ end سے end ہو رہے ہیں لیکن total characters 4 ہوں تو اس کو میں کہتا ہوں end with end and total 4 characters ٹھیک یہ ہو گیا ہمارا second اب میں اسے کہتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ سارے cities ہیں میں اسے کہتا ہوں یہاں پہ copy اور یہیں پہ ہم ایک اور use کر لیتے ہیں start with l o nd ڈ o nd o n means کہ l سے start ہو رہا ہو اور بیچ میں ایک دو تین چار characters ہوں اور اس کے بعد last میں end ہو means کہ اب میں سے کہتا ہوں اس کا مطلب ہے start with l end end with n اور total six characters ہوں میں اس کو execute کرتا ہوں تو یہ کیا کرے گا صرف وہ ہی لائے گا city جو l سے start ہو رہے ہیں end پہ end ہو رہے ہیں total character ہوں کے six ہیں یہ ہمارا second wildcard underscore والا ہوگا percentage کو ہم تھوڑا سے ایک step آگے لے چلتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے کہا تھا start with end اب یہاں پہ اس کو اس ہی کے نیچے یہاں پہ میں کہتا ہوں end with end اور یہاں پہ میں اسے کہتا ہوں start with end کہ ایسا ایسے customer جن کا city جو ہے وہ end سے start ہو رہا ہے ٹھیک ہو گیا آپ اس ملٹیپل کریکٹرز بھی کر سکتے ہیں میں اس کو o بھی کر سکتا ہوں کہ o end ہو رہا ہو اس کے یہاں پہ کہ دوں کہ o end پہ end ہو رہا ہو تو on پہ جو end ہو رہے ہیں وہ آرہ ٹھیک ہے تو percentage کا مطلب ہے one یا one سے زیادہ کریکٹر ایک یا سے زیادہ کریکٹر اس کی left side پہ اگر میں اس کو right side پہ رکھتا ہوں تو ایک یا ایک سے زیادہ کریکٹر اس کی right side پہ end کے بعد یہاں پہ on سے پہلے یہ ہے percentage کا concept پھر اس کے بعد ہم نے کر لیا underscore کا concept اس میں start end ہم نے دیکھ لیا اب ہم اس کو یہ بھی کر سکتے ہیں یہ پہ کہ میں اس کہوں شروع میں اگر میں ایک percentage لگا دوں پہ percentage اور end سے start ہو رہا ہو total four اور more کریکٹر چار یا چار سے زیادہ کریکٹر اب میں اس کو اگر execute کر گا تو اس میں end سے end ہو رہا ہے چار یا چار سے زیادہ کریکٹر تو تمام کے تمام آجائیں گے چار یا چار سے زیادہ کریکٹر ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ ہو گئے جی second اس کی سوری میں ایک copy بنا لیتا ہوں تاہا کہ یہ آپ کے پاس رہے اس کو میں نے copy کیا and paste جہاں سے ہم یہ ختم کر دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں total four characters ٹھیک ہو گیا اچھا ایک step ہم آگے بڑھتے ہیں اچھا جی ایک step آگے آتے ہیں میں اسے کہتا ہوں select static prompt کو copy کر لیتے ہیں تاں کہ ہمارا time بچ جائے میں اسے کہتا ہوں from customer where simple سے city like میں double percentage دے دیتا ہوں double percentage کا مطلب یہ ہے کہ اس کے درمیان میں میں لکھ دیتا ہوں کہ آپ O اور N کو ڈھونڈ نا ہے چاہے وہ اس کے کہیں پہ بھی آئیں شروع میں end میں بیچ میں کسی بھی position پہ O and N character ہوں تو اس کو میں کہتا ہوں O O N in any position کہ O N جو ہے وہ کسی بھی position پہ ہو اس city کی name کے اندر وہ لے کے آ دے ٹھیک ہے تو اس میں O N برسلونہ میں بھی آ گیا O N یہاں پہ آ گیا O N یہاں پہ بھی آ گیا O N یہاں پہ بھی آ گیا B B اور S کہ ایسے city name city کے customers لے کے آؤ جن کا start with B یا S سے ہو رہا ہو تو تمام کے تمام وہ آئیں گے جو B یا S سے start ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب اگر میں نے اسے کہنا ہے کہ B اور S سے نہ start ہو رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ ہو تو اس سے next step ایک step آگے تو یہاں پہ میں ہمارا next wild card power sign کے use کر رہا گا تو یہاں پہ میں اسے کہہ دوں گا not start with B اور S کے جو B اور S کے علاوہ ہوں کوئی بھی ایسے character جو نہ B سے start ہو رہے ہوں نہ S سے start ہو رہے ہوں اس کے علاوہ لے کر آگے آگے اس کیوری کو ہم ایسے بھی use کر سکتے ہیں کہ میں یہاں سے power کا sign ہٹا دوں اور یہاں پہ not لکھتے ہیں تو یہ بھی same وہی کام کرے گا جو ہماری اس سے previous کیوری نے اس کے ساتھ کیا ٹھیک ہے دی اچھا اب ہم ایک step further آگے ہمارا last wild card range والا میں اسے کہتا ہوں select کسٹمر میں سے where city like a dash b اور percentage جائے means کہ ایسے city لے کے آؤ let start with a kama b kama c اور d کہ ایسے لے کے آؤ جو کہ a b c اور d سے start ہو جائے کیونکہ ہم نے ساتھ میں percentage کا sign دیا و start ہو جائے تو یہ ایسے تمام لے کے آئے گا جو a b c d e کے اندر a سے لے کے d کے اندر آگے جہاں پہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں a b a to b slash d means کہ c والے نہیں آنے چاہیے میں sorry اس ہی کے copy b a to b and d a b اور d means کہ اب ہم نے بیچ میں سے c کو نکال دیا ہم نے کہ b a اور d کا اگر کوئی ہوتا تو وہ آتا ٹھیک ہے تو سیم یہی کام میں یہاں سے اگر اس کو پرسنٹیج کا وائلڈ کارڈ ہے اس کو میں اگر دوسری جگہ پہ یوز کروں یہاں پہ تو یہ end ہو جائے گا کہ end ہو رہا ہو a b اور d سے a d and اگر b ہوگا تو b سے otherwise میں یہ کہہ سکتا ہوں a to d کر دوں گا تو a b c d ہو مانگو کہ تمہیں اس کو میں تبارہ واپس کر دوں ایسے ہے تو یہ تھا ہمارا like کا concept کہ like میں ہم کتنا in depth جا سکتے ہیں جب جبکہ mostly جو ہم نے دیکھا ہے وہ ہوتا یہ ہے کہ mostly most commonly جو use کی جاتے ہیں وہ صرف ایک wild card use کیا جاتا ہے پرسنٹیج والا کہ شروع اس سے ہو رہا ہو اور کہ یہ مل جائے تو نہیں اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت کم wild card یہ use کم use کیا جاتا ہے اکثر یہ not use کیا جاتا ہے تو ہمارے پاس آج ہم نے جو سیکھا کہ سیکل کے لائک operator کے ساتھ ہم کون کون سے wild card کا استعمال کر سکتے ہیں اور تمام کی تمام کو ایک ہی combination میں بھی use کیا جا سکتا ہے الگ لگ بھی use کیا جا سکتا ہے بس صرف سمجھ نی کی ضرورت یہ ہے کہ ہر wild card کی ایک اپنی خاصیت ہے اور وہ کیا ہے اگر وہ آپ کو سمجھ میں آجائے تو آپ کے لیے like operator کو use کرنا بہت آسان ہے امید ہے آپ نے اس lecture سے بہت سی نیو چیزیں سیکھیں ہوں گی گا اور ہمیں اپنی دعاو میں آپ نے ضرور جاب رکھ ہے جو آنے والے نئے دوست ہیں ہمارے ان سے ہماری request ہے کہ kindly ہمارے چینل کو subscribe کریں bell icon پر ضرور click کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سے آپ کو بروقت فائدہ مل سکے دعاو میں یاد